بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفیع علی علیہ السلام مدد جس بندے کے خلاف مقدمہ ہو جرم ثابت ہونے سے پہلے وہ ملزم کہلاتا ہے اور ملزم کا حق نہیں ہے اپنے خلاف آنے والے کیس کی جج بن کر خود سماد کرے یہی جو ڈشری کا قانون ہے قرآن و اسلام کی تعلیم ہے عقل کا تقاضہ ہے فطرت کا دستور ہے اور انسانیت کا اصول ہے اس کی مثال آپ کے سامنے ہے اخبارات میں آپ نے سنا ہوگا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے اور وہ اس مقدمے میں بطور جاج نہیں بلکہ بطور ملزم پیش ہوتا ہے اور مولا علی علیہ السلام کے دور خلافت کا ایک مشہور واقعہ ہے آپ کی ذرہ کسی طرح ایک یہودی کے ہاتھ لگ گئی تو آپ نے اس کا فیصلہ خود کرنے کی بجائے مقامی قاضی کی عدالت میں لے گئے اور قاضی نے مولا کے پاس گواہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا میری تمہید مکمل ہو گئی اصل مقصد کی طرف آؤں اہل سنت کے لبادے میں چھپے اکناس بینے اہل سنت کے شرفہ کو بدنام کرنے کی کوشش میں پاک محمد کی پاک بیٹی پر یہ تحمت لگائی ہے کہ نبی زادی فدق مانگنے میں خطا پہ تھی نعوذ باللہ بھئی یہ بات بعد میں تائے ہوگی کون خطا پہ تھا کون نہیں پہلے یہ بتا نبی کی بیٹی اس کیس کی مدعی تھی بتا جس کے خلاف یہ کیس لے کر گئی وہ بندہ کون تھا اور جس نے جاج بن کر اس کی سماعت کی وہ کون تھا بھئی تو خود کو اگر شیشے کی طرح اتنا سچا مفقر سمجھتا ہے کہ تجھے پاک ہستیوں کی خطا نظر آگئی تجھے یہ کیوں نظر نہ آیا کہ بندہ اپنے خلاف آنے والے کیس کی جاج بن کر خود سماعت کرے یہ قرآن اور اسلام کے خلاف آئے عقل و فطرت کے دستور کے منافع ہے اگر تو بازمیر غیرت مند اصلی سنی ہوتا تو کیس کے اس پہلو کو بھی بیان کرتا اس پہ پردہ نہ ڈالتا بزرگ صحابہ اکرام موجود تھے ان سے مشورہ لے لیا جاتا جناب ابو ذر سلمان امار ابن یاسر عبداللہ ابن عباس رضوان اللہ علیہم جمیعن اور مولا علی علیہ السلام جیسی اسلام کی متبر شخصیات موجود تھی ان سے رائے لے لی جاتی کوئی کمیٹی بنا دی جاتی کیا مجبوری تھی خود اجاز بننے کی کہ بزرگوار کا یہ فعل چودہ سجیوں پہ محیط وہابی اور شیعہ اختلافات کی بنیاد بن گیا عالم اسلام سے میری اپیل ہے میری گزال شاد کو دھیان سے سنیں مدعی کا کام ہے اپنی شکایت اپنا مقدمہ عدالت میں پیش کرنا آگے جج کی قاضی کی ذمہ داری ہوتی ہے صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے اجتحاد و تحقیق کرنا اور کبھی تحقیق میں وہ خطا کر جاتا ہے اس خطا کو خطائے اجتحادی کہتے ہیں اور جب مدعی کو کہا جائے کہ وہ اپنے مطالبے میں خطا پہ ہے تو اس کا مطلب خطائے اجتحادی نہیں ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا کیس جھوٹا پرچہ آج کے دور میں لوگ دشمنیاں نکالنے کے لیے کرتے ہیں مطلب یہ کہ خطائے اجتحادی قاضی تحقیق کا فیل ہے مدعی کا فیل نہیں ہے اور نبی کی بیٹی اس کیس میں مدعی ہے اب مدعی کو کہنا کہ وہ خطا پہ ہے تو اس کا مطلب ہے جھوٹا کیس جھوٹا پرچہ لہٰذا اس پر دو سو پچانوے سیگ بنتی ہے کیونکہ اس نے پاہ نبی کی اس سچی بیٹی پر جھوٹا کیس دائر کرنے کی تحمت لگائی ہے جس کو نبی پاک میدان مبہلہ میں اللہ کی وحدانیت کی گواہ بنا کر لے گئے تھے کیا جو اللہ کی وحدانیت کا گواہ ہو اس کی شان میں یہ گنجائش بنتی ہے کہ وہ لوگوں پہ جھوٹے کیس دائر کرتا پھرے اوپر سے یہ کہتا ہے بھئی خطا کا مطلب عجر و ثواب ہے تو خود کو این علیہ السلام سمجھتا ہے جو کہے گا وہی لفظوں کا ترجمہ بن جائے گا شریف ماں کا دودھ پیا ہوتا تجھے معلوم ہوتا بیٹی باپ کی عزت ہوتی ہے اور بیٹی کی توہین باپ کی توہین ہے اور زہرا کے باپ کوئی عام انسان نہیں سوالاک نبیوں کے سلطان ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اسمت و طہارت کی شہزادی فقط پاک محمد کی عزت نہیں سوالاک نبیوں کی عزت ہے تیری زبان شل نہ ہو گئی انبیاء کی عزت پر خطا کی تحمت لگاتے ہوئے مسلمانوں انصاف سے بتلاو جس بی بی کی نام کو وضو کے بغیر چھونا جائز نہیں ممکن ہے اس کی زبان سے خطا کا سادر ہونا لہذا اگر اگر تُو یہ ثابت کر دے کہ بندہ اپنے خلاف آنے والے کیس کی جج بن کر خود سماعت کر سکتا ہے تو اولاد زہرہ قرآن پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں قیامت تک فدہ کنام نہ لیں گے میں سلام پیش کرتا ہوں اہل سنت کے شرفہ کو جنہوں نے آل رسول کے نموس کا دفاع کیا ہے اور اس لفظ کو جگر پی تیر کی طرح محسوس کیا ہے اور ان کا اس درد کو محسوس کرنا ہمارے ساتھ اس بات کی دلیل ہے ہمارے ساتھ لڑنے والے سنی نہیں آئے کوئی تیسری نسل کے لوگ ہیں جو خود کو اسلام کا ڈاؤن سمجھتے آئیں کاش ہمارے بھائی عالم اسلام کو فتروں سے بچانے کے لیے اپنی صفوں کو ان سے پاک کر سکتے انہوں نے اہل سنت بھائیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہم پہ ہزار تحمتے لگائی ہیں ان میں سے ایک تحمت یہ بھی آئے کہ ہم صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں قسم خدا کی ہم صحابہ کرام کی غلامی کا دم بھرتے ہیں لیکن جہاں کہیں صحابہ کرام آل رسول سے ٹکرا جاتے ہیں تو پھر وہاں ہم آل رسول کو حق پہ سمجھتے ہیں کیونکہ نبی پاک نے حق کا محور اپنی آل کو قرار دیا ہے صحابہ کرام کو نہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام کو حق کا محور قرار دیا ہو تو پیش کر و ہم مانے کے لئے تیار ہیں مگر قسم خدا کی کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے اسی لئے صحابہ کرام پر واجب ہے آل رسول کی غلامی کرنا آل پر واجب نہیں ہے صحابہ کرام کی غلامی کرنا صحابہ کرام پر واجب ہے نماز کی اندر آل رسول پر درود پڑھنا اللہ نے قرآن میں آل کی محبت کو عجر رسالت قرار دیا ہے صحابہ کرام کی محبت کو نہیں کائنات میں سب سے آل اور پکیز نصب آل رسول کا نہیں قرآن کا ہم وزن نبی پاک نے اپنی آل کو قرار دیا ہے صحابہ کرام کو نہیں کم سفینت نوح کشتی نجات نبی پاک نے اپنی آل کو قرار دیا ہے صحابہ کرام کو نہیں وہ دین سیکھنے والے یہ دین سکھلانے والے وہ جنت لینے والے یہ جنت دینے والے صحابی جتنا بھی پاک پکیزہ ہو پسینہ ہے نبی کا اور آل خون رسول سے پیدا ہونے والے صحابی نبی کا جھوٹا کھا سکتا ہے کھلا نہیں سکتا مگر آل زبانِ رسالت چوس کے پلنے والے صحابی نبی کو اپنے کندھو پہ سوار کر سکتا ہے لیکن سوار ہو نہیں سکتا اور آل مہر نبوت کی سواری کرنے والے اور کربلا سفین جمل فدق اس بات کی دلیل ہے نبی پاک کے جانے کے بعد آل رسول اور اصحاب رسول کے درمیان بہت شدید ٹکراؤ رہا ہے جس کے اثرات چودہ صدیان گزر جانے کے باوجود آج بھی فریقین کے فالوار میں موجود ہیں اور اب اس ٹکراؤ کی صورت میں کس کا ساتھ دینا ہے کس کو حق پہ سمجھ نہ ہے یہ بات میں مسلمانوں کے اپنے ضمیر پہ چھوڑتا ہوں اگر تمہاری نظر میں نبی پاک نے حق کا مہور آل کو قرار دیا ہے تو پھر آل کی پیروی کر لو اور اگر تمہاری نظر میں حق کا مہور نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام کو قرار دیا ہے تو پھر اس صحابی ہے نبی کے اور جب دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے تو اب یہ تو ممکن نہیں ہے دونوں سچے ہوں دونوں حق پہ ہوں لا محالہ کوئی ایک خطہ پہ ہوتا ہے اب تاریخ کا گلہ دبا کر کتابوں کو جلا دیا جائے یہ نہیں ہو سکتا اور یا پھر فریقین کے علماء کو اپنی اپنی تحقیق بیان کرنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے اس میں توہین کا اندیشہ ہے اور حق پہ پردہ ڈالنا یہ بھی گناہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو اب مناسب حال یہی ہے اس واقعہ کو من نو ان پوری علمی دیانت داری کے ساتھ فری کین کی تاریخ کی روشنی میں میڈیا پہ بیان کر دیا جائے اور نتیجہ عوام کے اپنے ضمیر ایمان پہ چھوڑ دیا جائے اگر میرے بھائیوں کو جھوٹ پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہے تو ہمارے مطالبے سے اتفاق کریں